پاکستان میں واقعہ بارڈر کے پاس کل ہوئے دھماکے نے ہر کسی کو جھگجور کر رکھ دیا ہے اس آدمگھاتی حملے میں اب تک پچاس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے دو سو سے زیادہ لوگ غائل ہیں جن کا علاج چل رہا ہے لاہور کے اسپتالوں میں اس وقت ماتم پسرا پڑا ہے کل واقعہ کے پاس جہاں پریڈ سمارو کی رونک تھی آج وہاں درد ہی درد ہے شام کا وقت تھا بھارت اور پاکستان کے بیچ واقعہ بارڈر پر ہر روز ہونے والی بی ایس ایف اور پاک رینجرز کی پریڈ کو دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ سرحب کی دونوں گون موٹ چکے لیکن پریڈ ختم ہونے کے محس شند منٹوں کے بعد ہی کچھ ایسا ہوا جس سے ہر کوئی دہل اٹھا شام چھے بچ کر دون لوگوں کو ہمیشہ کے لیے مرہوم کر دیا پریڈ ختم ہونے کے بعد جب لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں کی اوٹ لوٹ رہے تھے تب ہی پاکستان کی دھرتی پر واقعہ بارڈر کے پاس ہی ایک آتم گھاتی حملہ ہوا جس نے اس علاقے کو شمشان بھی تبدیل کر دیا کہا جا رہا ہے کہ فیدائن دھواکا واقعہ بارڈر سے محس پانچ سو میٹر کی دوری پر ہوا اور اس کی گونج بھارتی سیما کے بھیتر تک سنی گئی جہاں کچھ دیر پہلے تک لوگ شاندان پریڈ دیکھ کر لوٹ رہے تھے اسی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اسی یادوں کا ذکر کر رہے تھے اب وہاں ان کی ہی چیک پکار اور افرہ تفری فیلی تھی پوری رفتار سے دورتی ایمبولنس اور پاکستانی رینجرز کی گاڑیوں کے سائرن کی آواز پورے علاقے میں سنسنی پیدا کر رہی تھی بھارت میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے بھارت کے سرحدی علاقوں میں الرڈ جاری کر دیا گیا ہے اور چوکسی زیادہ بڑھا دی گئی ہے بی ایس اف ہائی الرڈ پر ہے اور گریم انترالے کی پڑوس بے ہوئی اس آتنگ کی گھٹنا پر پینی نظر ہے آتم گھاتی حملے میں پاکستان میں جو حملہ ہوا اس کا اثر ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے دھماگے کے بعد بی ایس اف کو ہائی الرڈ پر رکھا گیا ہے سرحدی علاقوں میں چوکسی بڑھا دی گئی ہے اور اس پورے معاملے پر گریم انترالے اپنی پینی نظر بنائے ہوئے ہیں بھارتی سمیں کے مطابق شام چھ بچ کا نو منٹ تک واغہ بارڈر کے پاس سب کچھ ٹھیک تھا لیکن اگلے ہی منٹ ایک بلاسٹ نے سب کچھ تباہ کر دیا باغہ بارڈر کی پرےڈ اور فلیگ ہوسٹنگ کارکرم کو دیکھ کر لوٹ رہے ہزاروں سیکڑوں پاکستانیوں میں موت کے دھماکے سے افرہ تفری مجھ گئی سرحد کے اتنے قریب ہوئی اس آتنگ کی گھٹنا کے بعد ہندوستان کے بھی کان کھڑے ہو گئے ہیں اور نظر حملے کے بعد کے حالات پر ٹک گئی ہے آتنگھاتی بلاسٹ کے بعد گریہ منٹرالے سے بی ایس ایف کو نردیش دیے جا رہے ہیں واغہ سیما پر بی ایس ایف کو ہائی الرڈ پر رکھا گیا ہے سرحد پر چوکسی بڑھا دی گئی ہے سرحد کے اس پار سیما سرکشا بل کے جوانوں نے مورچہ سبھال لیا ہے حالاکہ دھواکے کے بعد پارک رینجرز کی اور سے بھارت سے کوئی جانکاری ساجہ نہیں کی گئی ہے لیکن ہندوستان کی کوشش یہی ہے کہ اتوار کی شام سورج ڈھلنے کے ساتھ ہی تہشت کی جواگ پاکستانی حصے میں دکھائی دی اس کا کوئی بھی اثر سرحد کو پار کر ہندوستان میں داخل نہ ہو سکے تو یہ سمبھو ہے کہ کوئی ان کی طرف کوئی اٹیک ہو ٹیرریسٹ اٹیک ہو یا کچھ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سیلینڈر کا بلاسٹ ہو بٹھ تھوڑی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ رینجر سے کانٹیک کرنے کی ہماری سائیڈ پہلی بات پوری طرح سیف ہے لوگوں کو میں ریکویش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پینک نہ کریں اس دہشتناک واردات نے سرحد کی دونوں طرف بیچینی بڑھا دی ہے فیدائن دھماکہ چونکہ بھارت پاک سیما سے محض پانچ سو میٹر کی دوری پر ہوا ہے لہٰذا بھارت زیادہ ہی چوکننا ہو چکا ہے بے شک یہ آتنگ کی واردات سیما پر پاکستان کے حصے میں ہوئی ہے لیکن اس کی دھماک کا اثر ہندوستان میں دلی تک دیکھنے کو ملا اور دیش کے سرحدی علاقوں کے ساتھ ساتھ پورے ملک کے تمام بڑے شہروں میں الڈ جاری کر دیا گیا ہے یہ ہے بہت ڈینجرس اور بہت سیریس جس میں پیتانیس سے زیادہ لوگ مر گئے ہیں مارے جا چکے ہیں انہی کو ستر پچھتر گھائل ہو گئے ہیں یہ اپنے آپ میں بہت بڑی فگر اور یہ فگر سے زیادہ جائے گی جب یہ سارے چیزیں چل رہی ہیں اور اتنی سیکیورٹی ام کا ایم بیلنس چل رہا ہے تو آپ مان کے چلیے کہ اس کا سپل اوور اکراس تا بارڈر ہوگا جانکاری کے مطابق اگلے تین دنوں تک واغہ بارڈر پر پر پریڈ اور فلیگ ہوسٹنگ کاریٹرم کو رد کر دیا گیا ہے یہ فیصلہ احتیاط کے طور پر لیا گیا ہے بھارت نہیں چاہتا کہ دھماکے کے بعد دشکوں سے چلے آ رہے اس آئیوجن میں درشک دہشت کے سائے میں جائیں الٹ اور سرکشہ کے لحاظ سے بھی اس فیصلے پر مہر لگائی گئی ہے آج تک بیورو پاکستان میں واغہ بارڈر پر دھماکے کے بعد سیما پر بی ایس ایف نے بھی اپنی چوکسی بڑھا دی ہے لاہور سے آنے والی بس کی بھی واغہ بارڈر پر سگھن تلاشی لی جا رہی ہے واغہ بارڈر سے سیدھے تازہ حال بتا رہے ہیں حواری سب وعدہ تھا اشوینی کمار کل شام کو جس طرح سے پاکستانی علاقے واغہ بارڈر میں اس طرح سے پریڈ کے بعد ہی آتنگوادی حملہ ہوا ہے کافی لوگ مارے جا چکے ہیں اس کے بعد وہاں پر پورا الیٹنس کر دی گئی ہے اور ابھی ابھی جو ہے یہ بس جو ہے لاہور سے دلی کے لیے جا رہی ہے اور یہاں سے جو ہے پورا فریسکنگ کی جا رہی ہے بیئر سب کے جوان اور جو ڈاگ سکارٹ لے کر یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور سب لوگ جو ہے اس کی گاڑی کی فریسکنگ ہو رہی ہے اور اس میں ادھک تر جو لوگ ہیں کسٹم کے لوگ ہیں باقی جو ہے اجنسیز کے لوگ ہیں یہاں پر یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی ناغرک ہیں اور اس میں دو پیشنٹ بھی ہے جنہیں کی کافی سیریس پرابلم ہیں ان کو جو ہے دلی لے جائے جا رہا ہے اور بس میں اتنا جتنا رشت تھا اتنا نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی کی پوری چکنگ کی جا رہی ہے کسی طرح کا اور اٹیک نہ ہو جائے اور لوگوں میں کافی دشت کا مول بنا ہو ہے اس کی وجہ سے جو ہے ہر گاڑی کا ہر چیز سامان چک کیا جا رہا ہے اور باقی لوگ بھی اس میں الیٹ ہے اور پاکستان سرکار ابھی تک یہ نہیں پتہ لگا پا رہی ہے کہ کون سا جو ہے آتکوادی سنگٹن جو ہے اس کے پیچھے ہے کیونکہ آتکوادیوں کا کبھی بھی کہیں بھی دماغہ ہو سکتا ہے اس طرح کی انفرمیشن جو ہے پاکستان سرکار کے پاس بھی تھی اور بی ایس اپ کے بھی یہاں بھی تھی کہ کبھی بھی یہاں پر فیدائن اٹیک ہو سکتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس رکشہ کے کافی قدم بڑھائی جا چکے ہیں کامرامین دلیپ ساہو کے ساتھ اشون اکبار بارک پاکستیما واگہ بارڈر امرسر آج تک پردان منترے نریندر موڈی نے کی حملے کی نندہ بتائیں گے ہم آپ کو بس ہب سے کچھ ہی دیر میں آپ بنے رہی ہے ہماری ساتھ اور دیکھتے رہیے آج تک واگہ بارڈر کے پاس دھماکے کے بعد لاہور کے اسپطالوں میں گھائیلوں کے آنے والوں کا تانتہ لگ گیا شہر کے سبھی اسپطالوں کو الڈر پر رکھ دیا گیا پردان منتری نریندر موڈی اور کانگریس صدیق شسونیا گاندھی نے بھی حملے کی کڑے شبدوں میں نندہ کی ہے لاہور کے اسپطال میں افرا تفری کا ماحول ہے گھائیلوں کا علاج چل رہا ہے ان کے پریبار والوں کی بھیڑ ہے فضا میں بدحواسی ہے اور زبان پر درد کے ساتھ ساتھ دعا کے بول ہیں کوڈی نے ٹویٹ میں لکھا ہے واگہ بارڈر کے پاس پاکستان میں ہوئے حملے سے میں حیران ہوں میں اس کا ایرتا پون آتنکی حملے کی کڑی نندہ کرتا ہوں مارے گئے لوگوں کے پریواروں کو میری سانتنا ہے اور کھائیلوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں پاکستان میں ہوئے آتمگاتی حملے کی ذمہ داری کس سنگٹھن نے لیے ہم آپ کو جندلہ کے قریبی رشتے الکائدہ اور تحریک تالیمان پاکستان سے بتایا جاتے ہیں مانا جا رہا ہے کہ اتری اور دکھنی بلوچستان میں پاکستانی کاروائی کے ویروت میں اس دھماکے کو انجام دیا گیا ہے جمات اُل احرار نام کا آتنکی سنگٹھن میں آتنکی حملے کے ذمہ داری لے رہا ہے اس سنگٹھن کا کہنا ہے کہ یہ جندل میں فیلال اتنا ہی آپ کی جیب